السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا علیہ وعلا علیہ وعلا صحابق علیہ وعلا حبیب اللہ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں جماعت قادریا محمودیہ کے آفیشل یوٹیوب چینل کی سٹوڈیو میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے سید علی محمود شاہ جو اس جامعہ کے شاگرد ہیں الحمدللہ دلس نظامی میں پڑھ رہے ہیں اور آج ہمیں وہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا وہ خطبہ سنائیں گے جو امام عالی مقام نے کربلا کے میدان میں جو یزیدیوں کے سامنے بیان کیا تھا خطبہ دیا تھا اس کا پس منظر ہمیں بتائیں گے سید علی محمد شاہ بخاری جی نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیب رسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا سعالکم علیہ اجراً اللہ المودت فی القربہ صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے مقتصر قائد تلاوت کی ہے اللہ تعالی مجھے اس پر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کچھ حدیثیں اور مولا حسین علیہ السلام نے جو یزیدیوں کے سامنے مخاطب ہو کر خطبہ فرمایا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور کچھ مولانا روم کے شعر بتاؤں گا تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یعنی اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ سے کوئی عجرت نہیں طلب کرتا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ سے کچھ عجرت نہیں مانگتا مگر میں اپنے اہل بیٹ کی محبت طلب کرتا ہوں امام حسین نے فرمایا اے یزیدیوں آپ مر سے جنگ کرو گے آپ کو پتا ہے میں کون ہوں اے یزیدیوں آپ کو پتا ہے میں کون ہوں میں مولا علی علیہ السلام کا شہزادہ ہوں جو بنی حاشم میں سب سے بڑا علم والا ہے تو آگے فرماتے ہیں فرماتے ہیں جب فخر کرنے والے فخر کریں گے تو مجھے اس بات پر فخر ہوگی کہ میں مولا علیہ السلام کا شہزادہ ہوں تو آگے فرماتے ہیں وجدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجدی رسول اللہ اکرم ممشا فرماتے ہیں میرا نانا حضورت اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے اور آگے فرماتے ہیں وَنَّحْنُ سِرَاجَ اللَّهِ فِي الْعَرْضِ يُزَرُو اور فرماتے ہیں ہم اللہ تلع کے چراغ انسانوں میں سے اور آگے فرماتے ہیں وفاتمت امی جی سلالت احمدی اور فرماتے ہیں میری امی اما سیدہ صلی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدہ دیئے اور آگے فرماتے ہیں وعمی یدعا ذل جناہین وعمی یدعا ذل جناہین جعفر اور فرماتے ہیں میرا چچا حضرت جعفر تیارہ جس کو ذل جناہین کے لقب سے پکارا جاتا ہے آگے فرماتے ہیں وفینا کتاب اللہ ینزل سادکن اور فرماتے ہیں اللہ کا سچا کتاب ہم میں نازل کیا گیا ہے اور آگے فرماتے ہیں وفین الحدہ والوہی والخیر یذکرو اور فرماتے ہیں ہدایت اور وعی ہر خیر ہمارے خاندان میں ہیں امام حسین سے جنگ کرنے آئے تو امام حسین نے فرمایا کہ آپ کو پتا ہے میں کونوں میں مولا علی کا سیدادہ ہوں اور جب میرا نانا اللہ تعالی کا نبی ہے آپ کا نانا اللہ کا رسول ہے اور آپ کا بابا مولا علی کا شہدادہ ہے آپ کا بابا مولا علی ہے آپ مر سے جنگ کرو گے اور فرماتے ہیں میری امی حضورت اللہ علیہ وسلم کی شہدادی ہے آپ مر سے جنگ کرو گے اور آگے فرماتے ہیں ہر خیر اور ہر وعی ہمارے خاندان میں ہے تو مولانا روم مسلم شریم میں فرماتے ہیں روشن از نور اشت سب تین آمدند اشرا دلین و کرتین آمدند یعنی مولانا روم فرماتے ہیں اس کے نور سے امام حرسن اور امام حسین پیدا ہوئے اور اس کے عرش کے دو موتی اور گوشفات ٹھیری تو اس پہ ایک حدیث ہے تو اس پہ حدیث ہے اور فرماتے ہیں حدیث امام حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ان سے ریائت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امام حسن اور امام حسین قیامت کے دن عرش کے گمبت کے نیچے ہوں گے ہم تو ایک دن جنت اور جہنم کا مناظرہ ہوا جہنم نے جنت سے کہا اے جنت مجھ میں برے برے آدمی آئیں گے باڑشاہ آئیں گے اور برے برے مالدار دولت مات اور تجھ میں تو ضعیف فقیر آئیں گے کمزور آئیں گے تو جنت نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے رب اے رب مجھ سے جنت تنقید کرتی ہے کہ مجھ میں ضعیف آئیں گے فقیر آئیں گے اور درویش آئیں گے اور مجھ میں جہنم میں تو برے برے آدمی دولت مالدار تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیان تکیب الحسن وال حسین اے جنت تو ابھی تک راضی نہیں ہے کہ میں نے تجھ کو امام حسن اور امام حسین سے مزیان کر دیا ہے اور مولانا روم کا آخری شہر میں آپ کو بتاؤں گا آئے کے عز زہر جان کردہ نصار و آئے کے سر افگندہ مستوار یعنی مولانا روم فرمایتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے زہر کے سبب سے اپنی جان کو نصار کر دیا اور مولا حسین نے بمقام کربلا میں عاشق کی طرح اپنا سر رکھ دیا اور میرا بیان کرنا آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگرہ میں قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تو ناظرین اکرام آج ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا ہے آج الحمدلللہ ہمارے ساتھ جامعہ کے طالبیں موجود تھے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہماری کوشش یہ رہ گی جو جماعت قادرہ محمودیہ کے جو معززین اور علماء اکرام ہیں ان کو ہم اس پروگرام میں دعوت دیں انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام ہمارا جاری و ساری رہے گا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دعا ہے کہ امام عالی مقام کی محبت اور شان اہلِ بیت کی محبت اور صحابہ اکرام کی ردوان اللہ علی کی محبت ہمارے دلوں میں سمائے و آخر دعوانان الحمدل